موسیقی 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 کی حدیث ہے پھر سرکار نے فرمایا دوسری بات وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْم علم اٹھا لیا جائے گا جہالت تو عام ہوگی علم اٹھا لیا جائے گا آپ دیکھئے کہ آج علم کہاں ہے حاضرین علم کا ایک ظاہری مطلب تو ہے کہ آپ دنیا کے علم کے طرف میں جائے ہیں میں دین کے علم کی بات کر رہا ہوں دینِ علم آج کتنے مسلمان ہیں جنہیں قرآنِ شریف دیکھ کر بھی پڑھنا آتا ہوں مناظرہ قرآنِ شریف کتنے لوگ پڑھ سکتے ہیں ہم اپنے گھر میں جائے جائے فیصد نکالنے خود بخود سمجھ میں آ جائے گا ایک گھر میں باپ اور اس کے چار بیٹے رہتے ہیں چار میں سے باپ کو قرآنِ شریف پڑھنا آتا ہے ایک بیٹے کو آتا ہے باقی تین کو نہیں آتا ہے اچھا جس کو آتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ تیس فیصد مسلمان ہیں جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے دیکھ کر جن کو آتا ہے وہ پڑھتے کتنا ہیں بارہ مہینوں میں سے صرف رمضان میں وہ بھی ایک پارہ دو پارے ہیں اور بڑی عمر والے لوگ ہیں جو ان کے عادت ہے بچپن سے وہ یہ قرآنِ شریف پڑھ لیتے ہیں باقی ہمیں کیا آتا ہے افتاری خوب کرنا آتا ہے سہری خوب کرنا آتا ہے بس قرآنِ شریف پڑھنا نہیں آتا جتنے پڑھ رہے ہیں وہ صحیح پڑھ رہے ہیں آپ کو صحیح پڑھنے والے ساری عوام میں ایک فیصد نہیں ملے گی جو قرآنِ شریف کو اس کے حق کے ساتھ میں باتجویت پڑھیں گے غروف کی ادائیگی صحیح کر سکیں گے ایک فیصد مسلمان نہیں ملے گا علم اٹھا لیا جائے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور اسی کا نام علم نہیں ہے بلکہ اس کا معنی جاننا یہ علم ہے قرآنِ مجید کے معنی کتنے لوگوں کو معلوم ہے علم ہے ہم سمجھ رہے ہیں بہت علم ہے کیوں ہمارے پاس فون میں جو آتے ہیں ہر وقت میسیجز کیا علم پھیل رہا ہے کیا علم پھیل رہا ہے نام علم ہے یہ سب اپنی جگہ مگر اور ایک اہم بات اس سے زیادہ اہم علم کس کو کہتے ہیں اللہ کی معرفت اللہ کی پہچان کا نام علم ہے کس نے پہچانا ہے خدا کو اپنے مالک کو اپنے خالق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقام و مرتبے کو کس نے پہچانا ہے پہچاننا کس کو کہتے ہیں معلوم ہے پہچاننا کس کو کہتے ہیں ہم کو نہیں معلوم بس ہم کو اتنا معلوم ہے اللہ ایک ہے وہی پیدا کرنے والا ہے وہی رزق دینے والا ہے اللہ کے نبی آخری نبی ہے اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا آپ کی فضیلتیں بڑی ہیں وغیرہ وغیرہ یہ ایک حصہ ہے علم کا لیکن حقیقت میں علم کچھ اور ہے کیا ہے میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ وہ الفاظ سے بولا نہیں جاتا دل سے محسوس کیا جاتا ہے جس علم کا اس حدیث پاک میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا وہ بولا نہیں جا سکتا الفاظ کا جامعہ اسے نہیں پہنایا جا سکتا لیکن دل محسوس کر سکتا ہے وہ کیا ہے اگر میں ارز کروں مثال دے کر سمجھاؤں حاضرین پیاس لگنے پر آپ پانی پیتے ہیں تو پانی کی لذت محسوس ہوتی ہے احساس ہوتا ہے اللہ کا اور نبی کا موجود ہونا ایسا محسوس ہو لقمہ جیسے زبان میں ڈالتے ہیں اندھاوی اگر ہو تو کہے گا بریانی ہے بغیرہ کھانا ہے کھچڑی ہے فلا ہے یہ جو تیست محسوس ہوتا ہے خالق کائنات نبی پاک کا احساس ویسا ہو اس کو علم کہتے ہیں کہاں ہے یہ علم نہیں معلوم کس کے پاس ہے کس کے پاس ہے بتا نہیں ہے تو یہ علم اٹھا لیا جائے گا اس لیے یہ مصیبتیں آئیں گی تو وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ایسا علم سیکھے تب جا کے مسلمان کامیاب ہوگا مہترین